مینموم آٹھ سے دس لاکھ تک ایک پلانٹ درخت بنتا ہے وہ لازمی بکتا ہے انشاءاللہ اچھا پاکستان میں اود کے پلانٹس کی فارمنگ شروع کر دی گئی ہے اگر سب سے مہنگی خشبو کو دیکھا جائے تو بالکل جناب یہ اود کی ہوتی ہے ہنڈرڈ اور ایتھاؤزن پرسن گارنٹی ہے کہ یہ بالکل پیور انشاءاللہ یہ پیور سونگیں ذرا اس کو خشبو ہمم جتا بڑی فل کمال کی اوریجنل خشبو آ رہی ہے لکڑی ہے حالانکہ اس کی لکڑی بھی دنیا کی مہنگی ترین لکڑی ہے اچھا اس کی لکڑی جتنی قیمت دنیا کے کسی درخت کی نہیں ہے خانے کا بھیک اندر اس کی ہر وقت دھونی بھی دی جاری ہوتی سارے ملکوں میں کاشت ہو رہی ہے سوائی پاکستان کے لیکن شکر الحمدللہ کہ اب پاکستان میں بھی اس کی قادشیر ہوتی ہے دوسری وہ کمیونٹی جو جن کے پاس زمین نہیں ہے جیسے شہروں میں لوگ رہتے ہیں لاہور کے اندر بھی رہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ سیٹ سے اس کے پودے پروڈیوز کر کے جس مرضی ہائٹ کے اوپر جا کے بھی جائے گا کہ ہائٹ کے مطابق ریٹ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے ساغوان سندل کاجو پستا اود اب سار اس فاربنگ پیائیں تاکہ پاکستان کے اندر کسان بھی خوشحال ہو اور ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس لئے میں موجود ہوں لاہور شہر میں ناظرین آج میں ایک ایسے پاکستانی سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے مصبت چہرے سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے پاکستان میں اود کے پلانٹس کی فارمنگ شروع کر دی گئی ہے ناظرین اگر میں اود کی بات کروں تو یہ دنیا کی مہنگی ترین خشبوہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ مہنگی ترین خشبو ہے اگر سب سے مہنگی خشبو کو دیکھا جائے تو بلکل جناب یہ اود کی ہوتی ہے آپ کو اوریجنل اود نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا سے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے تو میرے ساتھ یہاں کے جو اس کو فارمنگ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا میرے ساتھ جوید کمیانا صاحب موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور پہلے پاکستانی بنے جو اود کو پاکستان میں لے کے آئے تو سر یہ کس طرح خیال ہے جی بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کافلام لے کے چل رہے ہیں نا ایک کارما پورا جو اود کی فارمنگ کو پاکستان میں پرموٹ کر رہا ہے اس میں ایر پاکستان کا حصہ بھی دل گیا سر ہم لوگ تابع دار تو اس سارے دوستوں کا نام بڑا سنیر ہی روف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ فارمنگ تو پاکستان میں میرا کل اب جگہ ترینشنل ہوا ہے کہ ترینشنل فارمنگ سے ہم ہٹے ہیں دارے ہیں چار پائنس آتے ہیں ورنہ وہ ہی ہمارے جو اکاورین تھے بزرگ تھے وہ گندم اور یہ روٹین کی جو چیزیں سے فصل وہ ہی کاش کرتے تھے مجھے ایڈیا اس طرح آیا کہ بس ایک دوست نے مجھے اتر دیا تھا اور پرفیوم دیا تھا یوئی کا اچھا جی وہ میں نے یوز کیا اس کے بعد سرچ کیا تو وہ اویلیبل نہیں تھا کہیں پہ تو پھر وہ سجیسٹڈ ویڈیوز نیتے آتی کہ انڈیا کی نا اس میں اوت کی فارمنگ کے بارے میں تھا انوکلیشن جیسے کارے تھے وہ اور انٹرسٹ بڑھتا گیا وہ دیکھتا گیا سرچ کرتا گیا تو دیکھا کہ پاکستان میں اوت کی فارمنگ ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے ہمسائے ملک کے اندر ہو رہی ہے اس پر پھر میں نے پچھلے سال کام شروع کیا بلکہ کام تو تین چار سال سے میں کرتا رہا تھا لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا سیڈز بنگوانے وہ مجھ سے جرمینیٹ نہ ہونے کرنے تو پھر میں نے دوبارہ الگ شکر ہے پچھلے سال سے کامیاب ہوا اور اس سال سے اس سے کوئی سکسٹی سیونٹی پرسن زیادہ کامیابی مل گی ماشاء اللہ میں اچھا اب میرا سوال ہی ہے کہ ہر بندہ اود لگاتا تو ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ کس طرح بنتا ہے یہ ہے کیا خاص بس یہ پتہ کہ جس کی خشبو بڑی اچھی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو ڈکشن دے کہ اود ہے کیا میں آپ نے صرف ایک پہلو کا عیسان بھائی زیادہ ہائی لیٹ کیا ہے اپنے انٹرو کے اندر بھی اور کویسن کے اندر بھی کہ صرف اس کا اتر یا پرفیوم ہوتا ہے حالانکہ اس کی لکڑی بھی دنیا کی مہنگی ترین لکڑی ہے اچھا اس کی لکڑی جتنی قیمت دنیا کے کسی درخت کی نہیں ہے اچھا اس کی ایک مثال لے لیں کہ جو لوگ حاج عمرہ کرنا جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے وہ پاکستانی کمیونٹی جو میڈل اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ خانے کا بھی اندر اس کی ہر وقت دھونی بھی دی جاری ہوتی ہے ایسا ہی ہے اور جو وہاں پہ محافل ہیں یہ بجالے سے لوگوں کی عربیوں کی خاص طور پر وہ ان کے دفتروں میں ان کے گھروں میں ان کے کاروبری جگہوں پہ بھی اس کو جلایا جا رہا ہوتا ہے اور بڑی زبردست سکی شبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ لکڑی ہی بہور اس کو گولتے ہیں وہ اپنی لینگویج کے اندر مطلب وہ ہی مان نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بات میں آتا ہے تو لکڑی اس کی بہت کسلی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے یہ لکڑی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے بتائیں کہ سر یہ کس طرح ہم لوگ اس کو کاش کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے بتائیے اس حال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایر پاکستان کے پیر فارم سے دو چیزوں کو ہم ہائی لیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پاکستان کے اندر کمیونٹیز جو انہا وہ اسی طرح کی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں خوشائند بات یہ ہے کہ تین چار سال سے جی ون لیسن کے اندر بڑا بوم آیا ہوا تھا جی ون گارلک جو ہے اب وہ فارمنگ کرنے مالے لوگ بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ اود کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شاید جی ون ایک دو سال اور روٹیٹ ہوگا اسی سیڈ اس کے بعد شاید لیکن میں سامنے تو وہ بھی ابھی کافی عرصہ چلے گا اوکے اب وہ جو لوگ ہیں جو فارمنگ کر دیتے وہ اس طرف آ رہے ہیں اچھا وہ ان کے لئے سوڑا سے مشکل ضرور ہے کہ وہ ساتھ آٹھ مات کی فیصل ہے یہ ساتھ چھ ساتھ سال کی فیصل ہے لیکن ملٹیپلائی بہت زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کمپیر کریں نا اس کے ساتھ انشاءاللہ ساڑھے چھ ساتھ سال کے اندر یہ میچور ہو کے درخت کارنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوہ سال ہم نے کام ابھی سے یہ سفر طے کیا ہے تو اگلا بھی چار پوائنٹ سال انشاءاللہ خیار رکھے اور اگلی ریسرچ کی اوپر بھی آ رہا ہوں کہ اس کے اندر فنگس کون سی اچھی انجیکٹ کی جا سکتے جیسے اچھا عود اور زیادہ عود پیدا ہو اس کے پھر میری ریسرچ کافی مشل ہو گیا ٹھیک اب میرا سرچ یہ سوال ہے کہ یہ ابھی جو پلانٹ ہے یہ بیچ سے ہی اگتے ہیں یہ بیچ سے تار کی ہے میں آپ کو دیتا ہوں جو ہم نے ریسنٹلی چاند دن پہلے سے یعنی کچھ ستائیس چلائی کو ہم نے لگائے تھے اور پھر دس اگست کو بھی لگائے تو وہ ہمارے پاس سارے ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے خود جرمین ہے اس سال ابھی یہ پودا اس کی کتنی لائف ہے کتنے سال کا ہو گئی ہے یہ ایک سال کا ہے چوتھے سال تو آرٹیفیشل فنگس لگائی جائے گی اس کے بعد اٹھارہ مہینے سے لے کے دو سال کے بعد اس کے اندر اود جو پروڈیوس ہو چکا ہوتا ہے پھر اس درخت کو پورا کاٹتے ہیں اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ لیمن بھی لینا جائیں تو وہ پودے بھی اس طرح شروع میں ہوتا ہے لیکن وہ بھی تو بڑے ہو جاتے ہیں نا انہوں کوئی بھی لینا تو شروع میں پودے اتنا ہی ہوتے ہیں بعد میں بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کٹنگ ہوگی اب جو دوسرا پہلو تھا وہ میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ایک تو میں اس کو کمپیر کرتا ہوں انشورنس کے ساتھ سیدھی بات ہے آپ نے انشورنس یہ پولیسی کرواتے ہیں تو آپ نے پندرہ سے بی سال ویٹ کرنا ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور ہر سال پیسے بھی پی کرنے ہیں جس سال پیسے نہیں دیں گے اس سال آپ کی پولیسی کینسل ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے تو یہ ونس آپ نے لگا لینے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ چیز کام آئے گی ٹھیک ہے کسی سٹیج پر آپ بیچنا چاہیں تو پودے کو جس مرضی حالت میں بیچ بھی سکتے ہیں اچھا اگر مچور کرنا چاہیں ساڑھے سے ساسل تک تو وہ بھی مچور کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کے جو برینڈز بنائے ہیں یہ آپ کے سامنے پڑے ہیں ٹھیک ہے لکڑی ہو گئی اس کی اوت کی یا برینڈز ہو گئے جو ہم نے اس کے بنائے میں اس کا آن لائن کام وہ کر سکتے ہیں پیج بنا کے انسٹراغرام پہ اوپر فیس بک پہ اوپر اس کو وہ پرموٹ کر کے اپنا ایک سلسلہ اور روزگار کا چلا سکتے ہیں ہر سلسل یہ اگر میں گھر میں رکھتا ہوں تو یہ کیا آیا اس کو سیل پھر ہو جائے گا آسانی سے جی بالکل ایک سیکرٹ بتاؤں گا لیکن لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ اس کو کیسے بیچنا اگر وہ خود بھی بیچنا چاہے نا کیر کیسے کرنی ہے اس کی کس طرح سے اگھانا ہے کیا کیا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا سیل سے جرمیلیٹ کرنا ہو تو وہ تو انتہائی آسان ہے وہ آپ نے پانی لگانا ہوتا اور اس کو شیڈو کے اندر رکھنا ہوتا ہے شیڈو جو ہے نا وہ ہم نے اس طرح ڈیفرینشیٹ زیادہ کیا اچھے طریقے سے پشرے سال ہم نے شیڈو کہا تھا لوگ کمروں میں رکھ لیتے تھے تو بند کمرہ نہیں ہونا چاہیے جہاں سفوکیشن ہو بینٹریلیشن ہونی چاہیے جیسے گراج ہو گیا برامدہ ہو گیا وہاں اس کو رکھے وہ جرمیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایوان پلانٹ بھی وہی رکھنے چاہیے ہیں تین فٹ کراس کرنے کے بعد آپ زمین میں اس کو بے فکرک شیفٹ کریں اس کو سن لیٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس سے پہلے ایوان فرنسز کو بچانا ہے ٹھیک ہے آپ کس کس کنٹری سے مغوارے ہیں یہ میں ملائشیا سے زیادہ مغوارا ہوں اچھا یہ ملائشیا سے مغوارا ہوں تو اگر میں پوچھانا چاہوں گا کہ یہ کس کنٹری میں سب سے زیادہ اود ہوتا ہے اور خالص اود کس کنٹری میں پایا جاتا ہے اود خالص سارے کنٹری میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ لوگ مکسنگ کرتے ہیں اچھا اچھا کمبوڈیا ہے تھائی لینڈ انڈونیشیا ملائشیا سری لنکا بنگلہ دیش اور اس کے بعد انڈیا تین سارے اب تو خیر چائنا بھی اس طرف آگیا ہوئے سارے ملکوں میں کاشت ہو رہی سوائی پاکستان کے لیکن شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی اس کی کاتھ شروع ہو چاہی ہے اس کا آپ کا شروع چاہتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ایک پودے کے اندر کتنا اود نکلتا ہے آدھا کلوس لے کے ڈھائی کلو کے درمیان ایک درخت میں سے پودہ نہیں درخت میں سے نا جب مچور سالسل کا ہوگا آدھا کلوس لے کے ڈھائی کلو کے درمیان نکلتا ہے یہ ویری کرتا ہے تو سچی اب لوگوں کو یہ لگتا ہے اود کی لکڑی اس طرح کی نکل آئے گی اس کے بعد اسی استعمال کیسے کرنا ہے کس طرح اود کو ہم نے وہ حاصل کرنا ہے جو لکڑی ہے وہ تو میڈلیس کے اندر بیچیں جیسے انڈیا وہاں پوری مارکٹ کیاپٹر کر کے بیٹھا ہوئے ویلڈ ویڈ جو اس کی سکسٹی فور بلین ڈالر کی مارکٹ ہے سالانہ اور انڈیا اس وقت آپ کے میڈلیس کے اندر بلکل چھایا ہوگا ہے بہت ساری یہ بلکہ جو پاکستانی مار رہا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ انڈیا لکڑی بہت بکتی وہاں پر ایک تو سورس میں ڈیویلپ کر رہا ہوں اس کا ایک یہ بڑا ہم سوال آپ نے کیا تھا کہ کل کو بیچنی کدر ہے وہ پاکستانی جو ہے کمیٹی جو اوبرسیز ہے میڈلیس کے اندر اور میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دکانے وہاں بنائی ہوئے آلڑی ہوت کی اچھا وہ میرا ساتھ کانٹیکٹ میں اور میں ان کے پورا ایک پروفائل بنا رہا ہوں ایک پھر ویڈیو بنا کے نا وہ اپنی شاپ کی ویڈیو بنائیں گے جس میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیں گے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ وہ لوگوں کو تک پچائے تاکہ لکڑی بیچنے ان کو احسان ہو جائے اچھا وہ بلکہ ہستے ہوتے ہیں جو کمیٹی باہر رہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں مچور ہونے ہیں تو ہم نے اپنے پہلے مارکیٹ میں چھوڑ دینے تاکہ وہ لکڑی خرید ہے ہمیں بیٹے رہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر انڈیا غیر مسلم ملکہ کے وہاں پہ چھایا ہے تو وہ ہمارے پیسے سترہ اس کی یہ ہے ٹائپس ہیں لیکن تین چار جو بہت اچھی ہیں ایک تو ایک نام ہے وہ تو خیر بہت نیاب ہے وہ تو ملتی نہیں نا ٹھیک ہے اس میں بھی ٹرک لگانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کافی قریب پہنچ گے لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتا یہاں پہنچ جائیں گے دوسرا ایکولیریا کریسرا ہے اچھا جی ویتنا میں بھی کاشت ہو رہی ایک دو اور کنٹریز میں بھی ہو رہی ہے ایکولیریا ملک سنسیز ہے اور ایکولیریا لیپنیسان ہے یہ اچھی برائٹی کی ہیں اچھا اب لکڑیوں کے یہ ان کی سپیشز کے مطابق نام نہیں ہوتے اچھا جی یہ ہر ایک نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں سپر اسام ہو گیا انڈونیشن کالی منتان ہو گیا اس سارے ہر ایک نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں ای گریڈ ہو گیا بی گریڈ سپائیس کے مطابق جو یہ لکڑیوں کے ریٹ نہیں ہے یہ بتائیے کہ کس طرح مجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعہ ہی اوریجنل ہے آپ کے پاس جتنے بھی پلانٹس ہیں اچھا ایک تو اس کا جو پلانٹ ہے نا پہلی بات تو لوگ اس کو گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں ہاں پوری دنیا کے اندر جتنے پلانٹس ہیں نا ہاں وہ ہر کنٹری کا بار بار گوگل پہ تصویر نکال لیں ہاں اور اس کو اس کے پتے کے ساتھ کمپیر کر لیں کہ اس کا پتہ آگے سے نوکدار ہوتا ہے اچھا یہ اس کی نشان نہیں ہے ہاں اس کا پتہ آگے سے نوکدار ہوگا ہاں اور تصویریں میچ کر لیں پتہ چلے دیکھ لوگوں کو ہر ملک کی میں کہتا ہوں میں انڈیا کا بھی انڈونیشیا کا بھی ملیشیا کا بھی ویتنام کا بھی کمبوڈیا کا بھی وہاں گوگل پہ سرچ پلانٹ کے تصویر لے تو انشاءاللہ وہ بلکل سیم ہوں گے اور یہ ہنڈر انہی تاؤزن پرسن گارنٹی ہے کہ یہ بلکل پیور انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے پلانٹس اور کتنی آپ کی ریسرچ کامیاب ہو چکی ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نائنٹی پرسن کامیاب ہو چکی ہے اور پلانٹس میرے پاس ہزاروں میں الحمدللہ ہیں اور اس سال میں کوئی پچیس ہزار سیٹ لگایا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کلپ دوں گا بھی اس میں دیکھیں گے کہ درمینٹ ماشاءاللہ دردہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی خواتین خریدنا چاہ رہے ہیں خواتین کی اس طرح کی بڑی چیزیں ان کو ویسے بھی بڑا گاڈنگ کھایا بڑا شوق ہوتا ہے تو کس طرح خرید سکتے ہیں اس کی پرائیس کہاں تک ویری کرتی ہے پرائیس ویری کرتی ہے پلانٹ کی ہائٹ کے مطابق اس کی ایج کے مطابق ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ ہمارے نمبر دیں گے تو وہ لوگ خود ہی کانٹیک کر لیں گے تو ان کو پھر ہم بہتر گائیڈ کریں گے تاکہ ایر پاکستان کو گلان آئے کسی طرح کا آپ کی آڈینس کی طرف سے سر آپ نے بس اسی طرح کوئی اچھا گام جس طرح کر رہے ہیں نا آپ کو بتائیں ناظرین مجھے خود ہمیں خود فارمنگ کا بڑا شوق ہے ہم زوق رکھتے پاکستان میں جتنی کیوں کہ ہمارے جھنڈے کا کلر بھی گرین ہے تو اس طرح کی گرین تو پھر ہونے چاہیے کیوں ہماریدنا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ آگے خریدے گئے جب آپ کے ورسائی پہ کانٹیک کریں یعنی وہ میرے موبائل پہ کانٹیک کر لے تو ہم پورے پاکستان کے اندر اس کو ڈیلیوری بھی دیتے ہیں ڈیلیوری کے زامنی لیتے ہیں نا پلان کی پرائیسی لیتے ہیں اور جہاں پہ بھی ہوگا ہم ڈیلیوری کر دیں گے کوئی آنا چاہیے تو جاں مرضی فیزیکلی ہے بھی کر سکتا ہے مل بھی سکتا ہے کوئی مشورہ کرنا ہوگا گائلے لینے ہی ہو تو وہ میں حاضر ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سر آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس طرح کے پلان لگائیں اور الحمدللہ یہ آپ کی ریسرچ کام بھی ہوئی ہے اب جاتے جاتے لوگوں کو کوئی میسیج دینے چاہیں گے ایر پاکستان کے پلیئر فارم سے میں یہی میسیج دوں گا کہ خان صاحب نے امران خان صاحب نے ملین ٹری جو منصوبہ ایک پاکستان کے اندر انٹرڈوز کروایا تھا اگر اسی کو ہم سیکنڈ کریں مجھے وہاں سے بھی ایک تھوڑی سی انسپیریشن آئی تھی کہ پاکستان کے اندر درخت بہت لگنے چاہیے گرینری اچھی ہونے چاہیے لیکن یہ وہ ہے کہ جس سے آپ کی بلکہ پاکستان کا ذریعہ مبادلہ جو ہے اس کے اندر بہت اچھا اضافہ ہوگا اور غیر روایتی چیزوں کی طرف آئیں گے کافی اویرنس ہو جکی لیکن میں مزید چاہتا ہوں ساگوان سندل کاجو پستا اود اب سار اس فارم پیائیں تاکہ پاکستان کے اندر کسان بھی خوش آل ہو اور ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو سکے چلیں سار آپ سے بات کریں بہت اچھا لگا آپ کے قیمتی ٹائم شکریہ ناظرین کوشش کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے پاکستان کے مصبت چہروں سے ملوائیں جو پاکستان کے لیے واقعی کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان جیسے لوگ ہمارے پاکستان کا اساسہ ہیں جو اتنی مہنگی چیزیں پاکستان میں لے کے لاکھوں روپے اپنا ضائع بھی کرتے ہیں ریسرچ پہ اس کے بعد دو چار پانچ سال بعد ان کے آگے ریسرچ کامیاب ہوتی ہے حتی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب جا کے یہ ریسرچ کامیاب ہوگی لیکن اس کیونکہ پاکستان میں گرینری جتنی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ لگا کے اچھا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند ہے ناظرین آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اب یہ پودے جیسے ہی یہ زمین میں شفٹ کیے جائیں گے جب بڑے ہوں گے ہم انشاءاللہ ساتھ 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 میں اس کی ایک سیریز کے ساتھ آپ کو تمام ویڈیوز اس کی دکھاتے جائیں گے مجھے دیجئے لاہور سے اجازت جڑے رہے ہیں اس لوگوں کے ساتھ اللہ نگے بانے